ایرز کو کشمیر پریمیر لیگ میں شرکت نہیں کرنے دے رہا اس پر آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کیا کرے اس بھی کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں اس روائیے کی مضمت کرتا ہوں سپورٹس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے کشمیری پرکٹ بھی درچسپی رکھتے ہیں اور کشمیر پریمیر لیگ کا لوگوں کو بہت انتظار ہے بڑا زوک اور شوک ہے اور یہ ایک نارمل ایکٹیوٹی کو پروموٹ کرتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹرکٹ بیچز ہم اگر آزاد کشمیر میں کروا رہی ہیں تو مقبوضہ کشمیر میں کروایاں ہم نے کب روکا ہے آپ کروایئے کشمیری کھراری اگر اس کو موقع ملتا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر وہ آگے پڑتا ہے چاہے وہ آزاد کشمیر سے ہو یا مقبوضہ کشمیر سے ہو ہمیں اس کی حوصلہ ضائع کرنے چاہیے ہمیں دوسرے ساتھ پر بٹھانا چاہیے اور ان کی حوصلہ شکل نہیں کرنے چاہیے بہت سے لینبرز کو انٹرنیشنل پلیئرز کو جو کھیلنا چاہتے ہیں ان کو دھنکایا جا رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ویزے نہیں ملیں گے آپ کو ہندوستان کے مناسب روئیہ نہیں ہیں ہندوستان کو اپنی اس روئیے پر نظر سانی کرنے چاہیے کیونکہ اس سے وہ سپورٹ کو ایک انٹرنیشنل ایونٹ کو جسے کہتے ہیں انڈرمائن کر رہی ہیں اور اس سے ان کی نیک نامی میں اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہاں ازاد کشمیر میں میچز ہو رہی ہیں تو وہاں سری رگر میں سکرین لگائی جاتی لوگوں کو میچ دکھایا جاتا جیسے ہم دیکھتے ہیں اب شارجہ میں میچ ہو رہا ہے کہیں اور میچ ہو رہا ہے تو سب جا کے دیکھتے ہیں انڈینز جا کے میچ دیکھتے ہیں پاکستانی جا کے میچ دیکھتے ہیں لچو اندوز ہوتے ہیں تو یہ کشمیر پریمیر لیگ سے اتنا خوف کیوں ہے کھبرات کیوں ہیں سر لداخ جمعو اور کشمیر میں پسند کیا جارہا ہے اس لیگ کو اور اس حوالے سے ٹویٹس بھی کیا جارہا ہے اور اس کو مضبط کھا جارہا ہے لیکن بھارت کی جانب سے ایسا رویہ اس پر آپ پی سی بی کو کیا کہیں گے کہ وہ کچھ ایسی سی کسا پر آپ در کری گا پی سی بی کو تو اس ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے اور جو انٹرناشنل پرکٹ کا جو بورڈ ہے انہیں بھی اس رویہ پر نوٹس دینا چاہیے اور بھارت کو سکرچ کرنا چاہیے کہ ایسا نہ کریں بھارت کو سکرچ کرنا چاہیے